دوستو جنگل میں شکاری جانور ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ نہ اتاریں تو جنگل میں شکار بننے والے جانوروں سے زیادہ شکاری جانور موت کے گھاٹ اتر جائیں گے کوئی بھی شکاری جانور اگر بڑا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو اسے اس کے ساتھی ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کیونکہ جنگل میں سروائیو کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی اور جنگل کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے رانگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اسی لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل نالج گیان کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ایک سانڈ کو یہ شیر بھگا کر اس پر حاملہ کرتے ہیں اور یہ ببر شیر اس کو ایک دو منٹ کے اندر ہی گرا لیتا ہے کیونکہ یہ ببر شیر بہت غصے میں تھے دیکھئے اس کو گرنے کے بعد ان کو اسے کھانا تھا مگر ایسا ہو نہیں پایا ان کو آپس میں ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے ایک شیر ایک سانڈ سے بھاگ کر آتا ہے اور دوسرے پر حاملہ کر دیتا ہے ایک ببر شیر اس بھینسے پر پکڑ بنا کر رکھتا ہے مگر جب آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو بھی اسے چھوڑنا پڑتا ہے دیکھئے یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وقت جب یہ آپس میں لڑنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کسی دوسرے کو ضرور ہوتا ہے اب وہ بھینسہ چپ چاپ اٹھتا ہے اور وہاں سے چپ چاپ نکل جاتا ہے ان شیروں کی لڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کو شکار بھول ہی جاتا ہے یہ بھینسہ موت کے موں سے دیکھئے کیسے بچ گیا اب ان شیروں کی لڑائی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ان میں سے کئی شیروں کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے اب اس لڑائی میں دو گروپ بن چکے ہیں جس کا جہاں دعو لگتا ہے وہ دوسرے پر حاملہ کر دیتا ہے اس خطرناک لڑائی میں کئی شیر زخمی ہو جاتے ہیں اور ایک شیرنی کو بھی پکڑ کر یہ شیر مار دیتے ہیں دیکھئے اس کے گلے سے کتنی بے دردی سے یہ شیر پکڑ کر اسے مار رہا ہے اب شیرنی کو جب چھوٹے شیر پکڑتے ہیں تو پھر بھی 50% اس کی زندگی بچنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر جب یہ ببر شیر کسی بھی شیرنی کو پکڑتا ہے تو اس کا کام تمام کیے بغیر اسے چھوڑتا نہیں ہے اب دیکھئے اس شیرنی کو مار کر یہ کیسے اسے کھینچ کر لا رہا ہے دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آخری شیر آپس میں اتنی خطرناک لڑائی کیوں لڑتے ہیں یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اصل میں جو میل لائن ہوتے ہیں وہ شیرنیوں کو بازوں کی طاقت دکھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اکثر دوسرے شیروں پر تھاوا بول دیتے ہیں کوئی باہر سے جب شیر آتا ہے اور اس کو کوئی فیمیل شیرنی پسند آ جائے تو وہ اس کے ساتھ وہ کام کرنا چاہے تو اس کو پہلے والے شیر سے لڑنا پڑتا ہے اگر باہر سے آنے والے شیر نے اس کے پہلے والے شیر کو ہرا دیا اور مار کر بھگا دیا تو پھر باقی دو کام بچے اور شیرنی کو غلط کام کرنے پر یہ مجبور کرتا ہے اور اگر شیرنی اس کام کے لیے راضی نہ ہو تو اس کو بھی یہ نر شیر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اگر اس شیرنی کے پہلے بچے ہوں تو ان کو بھی یہ شیر مار کر پھر واپس چلا جاتا ہے کئی سو سالوں سے شیروں کے ہاں یہی قانون چلتا آ رہا ہے شیروں کے ہر گروپ میں پانچ سے ساتھ شیر ہوتے ہیں اور ان سب گروپوں کو ایک سردار شیر لیڈ کرتا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے دوستو یہ تو تھی شیروں کی اندرونی کہانی اب کچھ اور لڑائیوں کی طرف بڑھتے ہیں اب ایک تینڈوہ بھوک میں شکار تلاش کرنے میں نکلا ہوا تھا ایک اونچی مٹی کی پہاڑی سے اسے شک پڑتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے اب وہاں جنگلی سوور بیچارہ اپنے گھر کو سجانے اور مٹی کھوڑنے میں لگا تھا اسے کیا پتا کہ اس کی موت بلکل اس کے سر پر آ چکی ہے اب اس تینڈوے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آخر جنگلی سوور کتنی دوری پر ہے اب وہ ورثاؤگ مٹی کو چھوڑ کر تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تینڈوے کی نظر اب ٹھیک اس پر پڑتی ہے دیکھئے پہلے ورثاؤگ اپنا پاؤں لگڑا کر چل رہا تھا تینڈوہ خطرناک حاملہ کرتا ہے یہ بیچارہ بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اب کہاں یہ تینڈوہ اس کو پکڑ کر تھوڑی دیر کے اندر ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے دوستو ہر جنگلی جانور اپنے سے کمزور جانور کو دیکھ کر اس پر روپ جھاڑنا اور اسے مارنے میں لگ جاتا ہے اب یہ پاگل ہاتھی ایک کمزور بھینس کو دیکھتا ہے اور پہلے تو اس کو دھکت دے کر اسے نیچے گراتا ہے اور پھر اپنا چار ہزار کلو وزنی جسم اس بھینس پر ڈال کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں لگ جاتا ہے اور دھوڑی دیر کے بعد یہ ہاتھی اس بھینس بیچاری کو موت کے گھاٹ اتار بھی دیتا ہے یہی ہاتھی جب جنگل میں بھینسے سے پنگا لیتا ہے تب اس کو بھاگنا پڑتا ہے جنگل ہو یہ ہماری خوبصورت دنیا کمزور لوگ اور جانوروں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا یہاں کرنا ہی پڑتا ہے دو سو شیروں اور جنگلی بھینسوں کی لڑائی میں زیادہ تر نقصان بھینسوں کے بچوں کو ہوتا ہے اب شیروں کا ایک گروپ ڈرتا بھی ہے اور اس بھینس کے بچے کو خوراک بنانا بھی چاہتا ہے ان کے آتھ ایک بچہ آ جاتا ہے یہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر کافی دور لے آتے ہیں جنگلی سانڈ شیروں سے بچہ چھوڑانا تو چاہتے ہیں مگر ان کی ہمت نہیں ہو پاتی اب دیکھیں جتنی دیر یہ سانڈ کر رہے ہیں اتنی دیر میں یہ شیر اس بچے کا کام تمام کرنے والے ہیں پھینس اور سانڈ بھاگ کر آتے ہیں اور شیروں کے دھارنے پر واپس بھاگ جاتے ہیں اب سانڈ اگر آ بھی جائیں تو وہاں پر بچہ تڑک تڑک کر مر چکا ہے اس بچے نے بہت آوازیں دی مگر اس کو اس وقت کوئی بھی بچانے نہیں آیا دوستو شیروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پہلے وہ چیتوں کے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر مارتے تھے مگر آج کل اگر کوئی نر یا مادہ چیتا بھی ان کو نظر آ جائے تو اس کو بھی شیر اور شیرنیا موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں اب دیکھئے دو چیتے اکٹھے کھڑے تھے ایک شیر کے آتے ہی ایک چیتا تو ڈر کر بھاگ جاتا ہے اپنے دوست کو یہ چیتا بتاتا تک نہیں ہے کہ شیر آ رہا ہے یہ شیر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کو گلے سے تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کا کام تمام نہیں ہو جاتا ایسے جنگل میں کئی چیتوں کو یہ شیر ہر روز موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں دوستو اس اگلی ویڈیو میں بھی دیکھئے یہ ببر شیر ایک مادہ چیتے کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے دوستو اب بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف اب ماؤنٹین لائن سے یہ بھیڑیا بلا وجہ پنگا لے رہا ہے دیکھئے تھوڑی دیر کے بعد وہ ماؤنٹین لائن اس کو گلے سے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے شیر ٹیندوے اور ان بڑی بلیوں کو ان جیسے جانوروں سے لڑنے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کافی وسی تجربہ ہوتا ہے دوستو ریش کو تو آپ جانتے ہی ہیں اب ان کے اسی گھنے جنگل میں لڑائی ہو رہی ہے ٹائگر سوچتے ہیں کہ یہ شکار ہم کر پائیں گے مگر شاید ٹائگر غلط جگہ پنگا لے بیٹھے ہیں یہ ریش جب دو پاؤں پر کھڑا ہو کر ایک ایک تھپڑ ان ٹائگرز کو جڑتا ہے تو ان کی اکل ٹھکانے لگ جاتی ہے یہ ٹائگر پوری کوشش کرنے کے باوجود اس ریش کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتے دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ ریش دیکھئے اپنی ریش نے یعنی ہیرون کو دکھانے کے لیے کتنی زبردست لڑائی کر رہے ہیں یہاں ہم انسانوں کو صرف ٹھرکی سمجھتے ہیں لوگ مگر جانور تو ہم سے بھی دو دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم آپ ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا تعالی آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی